آج ہم سٹیڈی کریں گے نوز the organ of smell کے بارے میں یعنی کہ جو ناک ہے وہ ہمارا وہ organ جسم کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سونگ سکتے ہیں یعنی کہ smell کر سکتے ہیں تو اب اگر ہم نوز کو تھوڑا سا اور دیکھیں یعنی کہ اس کے structure کی بات کریں تو structure سمجھنے کے لئے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں نوز کو یعنی کہ ناک کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوز ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے آس پاس محول میں چیزیں موجود ہوں ہم ان کو smell کر سکیں سونگ سکیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ناک کے اندر کیا موجود ہوتی ہے نوزل کیوٹی یعنی کہ جو خالی حصہ ہے وہاں پر جو کیوٹی موجود ہے اسے نیزل کیوٹی کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناک کے نیچے جہاں پر ہمارے ہونٹ ہیں اس کے اندر کیا موجود ہے زبان اور وہاں پر جو خالی جگہ موجود ہے اسے اورل کیوٹی کہا جاتا ہے ہمارے نوز کا ایک اور فنکشن ایک اور کام بھی ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک کے ذریعے سے ہوا کو اپنی بوڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں تو جو ناک ہے وہ ایک تو کیا کر رہا ہے یعنی کہ سمیل کا ہمیں سنس آف سمیل دیتا ہے یعنی اس کے ذریعے ہم چیزوں کو سونگ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ وہ ہوا جو کہ ہم سانس لیتے ہوئے اپنی بوڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ اس ہوا کو اس ائر کو تھوڑا سا موائسٹ کرتا ہے تھوڑا سا گیلا کرتا ہے اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ اس ائر کو فلٹر بھی کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ساف کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ذریعے اندر نہ چلے جائیں جسم کے جو کہ نقصان دے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ائر انٹر کرتی ہے ہمارے ناک کے ذریعے سے ہمارے نوسٹرلز کے ذریعے سے نوسٹرلز جو ہیں وہ نتھنے کہا جاتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کے اندر ہمیں آگے دو حصے نظر آتے ہیں تو جو ایک حصہ ہے اس کو ایک نوسٹرل کہیں گے اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو دوسرا نوسٹرل کہیں گے اب یہ جو ہمارے نوسٹرل ہیں اس کے اندر بہت ہی چھوٹے سے بالوں کی طرح کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جنہیں کہ سیلیا کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے کام کو دیکھیں تو جو سیلیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے فلٹر کرنا ہے وہ ہوا جو ہمارے ناک کے ذریعے سے انٹر ہو کے ہمارے لنگز میں ہمارے پھپڑوں میں جاری ہے جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایرو ہے یعنی یہ جو تیر کا نشان ہے یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا ہمارے ناک کے ذریعے سے ناک میں بھی ہم نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ ہمیں دو نتنے نظر آتے ہیں ناک کے اندر دو حصے جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں تو جو اس سے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ناسترل اس کے اندر یہاں پر کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے بالوں کی طرح کے جو ہیں وہ سٹرکچر ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ہوا میں موجود جو ذریعے ہیں یا کوئی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے لکھا کہ all kinds of things یعنی کہ کسی بھی قسم کی جو چیز ہے اسے وہ کیا کریں گے فلٹر کریں گے روکیں گے تاکہ وہ ہمارے پھپڑوں میں نہ جا سکے اور ہمارے پھپڑوں میں یعنی کہ ہمارے لنگز میں صاف ایر جائے جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ how we smell ہم چیزوں کو سونگتے کیسے ہیں تو جیسے کہ ہم نے اپنے سامنے ایک تصویر رکھی ہوئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم گلاب کے پھول کو اپنے قریب لے کے آئیں اپنے ناک کے پاس لائیں تو اس میں سے ہمیں خوشبو آ دی ہیں اب ہمیں خوشبو آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے کیونکہ جو ہمارا ناک ہے وہ اس smell کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے اب یہ smell جو ہے یعنی کہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ خوشبو آ رہی ہے تو اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا ہے اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے اورڈور پارٹیکلز ہوتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم نے نکتوں سے دکھائے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں ملینز میں ہوتے ہیں یعنی کہ لاکھوں میں ہوتے ہیں آپ دیکھاؤ گا کہ گلاب کی خوشبو تو آپ کو محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ذرے ہیں یہ جو اورڈور پارٹیکل ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو سونکتے ہیں یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم sniff کر رہے ہیں یعنی کہ ان پارٹیکلز کو ہم نے سونگا sniff کیا تو یہ ہمارے ناک کے ذریعے سے اب اس حصے میں آگئے ہیں جسے ہم نے اوپر بتایا تھا کہ اوپر نیزل کیوٹی ہوتی ہے ساتھ میں ہم ایرو سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر اس حصے میں خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم نے تھوڑا بڑا کر کے بھی دیکھا ہے اور یہ خاص قسم کے سیلز ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اوڈور پارٹیکل ہیں انہیں ریکنائز کر رہے ہیں سپیشل سیلز اب یہ جو سپیشل سیلز ہیں یہ سگنل بھیجتے ہیں ہمارے برین تک ہمارے دماغ تک جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوڈور پارٹیکل جو ہیں وہ کہاں پر آئے یہاں پر ناوسٹرل جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آگے خاص قسم کے سپیشل سلز تھے ان سلز کے ذریعے سے میسج یا پھر ہم کہتے ہیں کہ سگنل کہاں پر بھیجا گیا آگے برین تک یعنی کہ ہمارے دماغ تک اور پھر جو ہمارا برین ہے ہمارا دماغ ہے وہ ریکنائز کرتا ہے یعنی کہ وہ پہچانتا ہے مختلف قسم کی سمیل کو یعنی کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ سمیل جو ہے وہ کس چیز کی ہے اگر آپ کی آنکھ کے اوپر پٹی باندی جائے اور آپ کو نام بتایا جائے کہ جو آپ کے قریب جو ہے وہ گلاب کا پھول لائے جا رہا ہے لیکن آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے آپ نہیں دیکھ پا رہے لیکن جب آپ کے نام کے قریب لائے جائے گا تو آپ خوشبو سنگ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کی خوشبو ہے کہ وہ گلاب کے پھول کی خوشبو ہے یا وہ کوئی کھانے کی چیز ہے وہ کوئی پھل ہے یا پھر وہ کوئی سبزی ہے تو وہ ہم کس طرح سے بتا پاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو برین ہے جو ہمارا دماغ ہے وہ ریکنائز کرتا ہے وہ پہچانتا ہے ان ڈیفرنٹ قسم کی سمیلز کو یعنی کہ ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا پھر کھانا جو ہے وہ باسی ہو گیا ہے یا پھر اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کوئی ناغوار خوشبو ہو تو وہ بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے تو جو ہمارا برین ہے ہمارا دماغ ہے وہ ریکنائز کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ خوشبو جو ہے وہ پھول کی ہے یا کھانے کی ہے یا فروٹ کی ہے اور یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے نوز کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے کیونکہ جو ناک ہے وہ ہمارا وہ آرگن ہے جس کے ذریعے سے ہم سمیل کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹڈی کیا نوز دہ آرگن آف سمیل کے بارے میں